خلافت جنگی کے نتیجے میں نوٹ کر لیجے کہ ایک لاہ کے قریب مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور نیزوں اور برچیوں اور تیروں سے ختموں پر حلال ہوگی یہ ہماری تاریخ کا تاریخ ترین باب ہے پانچ سال ساڑھے چار سال حضرت عزیز کی خلافت کے اور چھے مہینے حضرت حسم کی خلافت کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے چاہ ہوا کہ ایک طرف تو اسلام کی جو توسیح ہو رہی تھی تھمتا نہ تھا کسی سے سیلے روان ہمارا وہ سلا برگ گیا انٹرنل سابوٹاج ہو گئی نا اب تو اندر ہی آپس ہی میں اگر دستوں گریبان ہو گئے تو باہر اب کیا توسیح کرتے وہ توسیح کامل رک گیا اور یوں سمجھئے کہ جیسے ٹرک اگر کبھی چل رہا ہو بھرا ہوا ہو لوڈن اور وہ کچھلائی چل رہا ہو تو اگر کئی موشن ٹوٹ جائے ٹرک کو رکنا پڑے تو ڈرائیور کے جان پر بن جاتی اس لیے کہ اس کو دوبارہ سٹارٹ کرنا اور جبکہ وہ چڑھائی پر ہے انکلائن پر ہے آسان کاملی ہوتا خطرہ ہوتا وہ پیشے جو ہے وہ اتنا جائے اور پہاڑی علاقوں میں آپ کو معلوم ہے جو پیشے چلے جانے کا مطلب جو ہے بہت خطرناک جو ہے نتیجہ نکل سکتا بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دیکھلافت میں ایک کام یہ کیا اب اس کی کیا مسلحتیں تھی یہ تو انہی کے علم میں ہوگا ہم قیاس کر سکتے ہیں میں اس طرح میں نہیں جانا چاہتا ابھی تک خلافت کا برکست تھا مدینہ منورہ حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان وہی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہے تھے اور جہاں پر کے حضور مدفوط تھے لیکن حضرت علی نے اپنا مرکست جو ہے وہ کوفہ بنا دیا اچھا اس کی ایک ظاہری وجہ یہ سن میں آتی ہے کہ اسلام کا جو پھیلاؤ ہو گیا تھا وہ سلطنت اتنی وسیع ہو گئی تھی کہ مدینہ منورہ بہت جنوب میں اور بڑے سہرہ کو قبور کر کے جانا ہوتا تھا کوفہ جبکہ ایسی مقام پر تھا کہ جہاں سے مشلقی راستہ جارہا ہے ایران کو اور عراق عراق کے اندر تو ہے وہ شہر کوفہ اور پھر ایران اور خراسان اور ہندوستان کو راستہ جارہا ہے وہی سے شمال کی طرف جارہا ہے شام کی طرف اور ترکی کی طرف اور وہاں سے پھر یہ کہ مغربی افریقہ کو بھی کنٹرول کرنا جو شمالی افریقہ کو بھی آسان تھا بہرحال حضرت علی نے کوفہ کو اپنا مرکز بنایا اور نتیجہ یہ ہوا کہ سبائیوں کا بھی مرکز وہی بن گیا چونکہ انہوں نے اپنے غاب کو گردہ گرد رکھا حضرت علی کے رضی اللہ تعالی اب ظاہر بات ہے کسی پرٹیکولر پرسن کے خلاف تو کوئی مقدمہ موجود تھا نہیں بلکہ جنگ جمل ہو رہی تھی ابھی جنگ نہیں ہوئی تھی حضرت عائشہ حضرت طلحہ حضرت زبیر وہ لے کر آئے تھے اس مطالبے کے لیے کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو سزا دی جائے قصاص لیا جائے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں سے گفت و شنید ہو رہی تھی حضرت علی جو ہے اس پر آمادہ ہو گئے کہ ٹھیک ہے میں جو بھی قاتلین عثمان ہیں ان کو گرفتار کر کے سزا دوں گا اہل اسی وقت کوفے کی مسجد کے اندر دس ہزار کا مجمع کھڑا ہو گیا ہم سب قاتل عثمان ہیں لو ہم سے بدلہ کانسل ہو گئے اور انہوں نے کیا کیا جاتے ہی جنگ چھیڑ دی جب چھیڑ جائے تو یا مرو یا مارو اس کے سلاوات کو چارہ کار ہوتا ہی نہیں ایک رات میں دس ہزار مسلمان شاہید ہوئے جن میں دو عشر مبشرہ میں سے حضرت زبیر اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی تو یہ صورت تھی سبائیوں نے گھراؤ کیا حضرت علی کا رضی اللہ تعالی حضرت معاویہ دعوے دار نہیں تھے خلافت کے قتل نہیں ان کا صرف ایک دعویہ تھا اور وہ یہ تھا کہ عثمان کے قاتلوں کو گرفتار کرو یا خود صدا دو یا ہمارے حوالے کرو ہم اس سے قصاص لے لیں